اندور کی پرسط ادھوپتی یلا سہارا کی روچی سویا کے مالک اب پتنجلی ادھوپ بن گئے ہیں جی ہاں بابا رامدیو کی کمپنی پتنجلی نے چار ہجار تین سو پچیس کروڑ روپے میں روچی سویا کو خرید لیا ہے اور اسا بتایا جاتا ہے کہ بابا رامدیو کی کمپنی کا سب سے بڑا عدگران ہے روچی سویا کو کرج دینے والی بینکوں نے منجور کی پتنجلی کی یہ بولی کل ملا کر اگر روچی سویا پر بقایا کا حساب دکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ ایس بی آئی کو اٹھارہ سو کروڑ سینٹر بینک کے آٹھ سو سولہ پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ سو تریالیس اور سٹینڈرڈ چارٹرڈ انڈیا کے چھ سو آٹھ کروڑ روپے اس پر بقایا تھے کل ملا کر روچی سویا اندور کا ایک پرسط دبرانڈ رہا ہے اور اس کے مالک رہے ہیں اندور کے ادھوپتی کیلا سہارا جن کی روچی سویا نے پورا دیش میں کھاتی ارجیت کر لی تھی اندور تتھا دیواس میں کاری روچی سویا کے اگرنی برانڈوں میں نیوٹری لا مہاکوش سن ریچ روچی سٹار تتھا روچی گولڈ ہے کل ملا کر یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ روچی سویا کے دگرانڈ کے ساتھ ہی پتنجلی سمو اور سویا بین آئی تتھا ان اتبادوں کے چھتر میں بڑی کمپنی بن جائے گی دسمبر 2017 میں نیشنل کمپنی لا ٹریبنل نسی ایلٹی نے روچی سویا کی دیوالی اپرکریہ کو شروع کیا تھا اور یہاں کاروائی شروع کرنے کے لیے ٹریبنل کو سٹینڈر ٹیارٹر بینک دھتا ڈی بی ایس بینک نے آویدن دیا تھا اس کے نپٹارے کے لیے شلین داج میرا کو ریجولیشن پروفیشنل کیا گیا تھا انہیں روچی سویا کے پرمندن کے معاملے میں دیوالیہ کاروائی کرنے کا پورا جمعہ سو پہ گیا تھا یہاں بھی امیت کی جا رہی تھی کہ اس کمپنی کو کوئی دوسرا بھی کھرید سکتا ہے اور اس میں سب سے پہلے اڑانی کا نام سامنے آیا تھا لیکن انتہ تہا یوگ گروہ بابا رامدیو کے نیترت والی پتنجلی آروید نے روچی سویا کو کھرید لیا روچی سویا کرج دینے والی بینکوں تو تھا ویتر سنستاؤں نے پتنجلی کی بولی منجور کر لی بینکوں نے روچی سویا پر بقایا نو ہزار تین سو کروڑ کی وصولی کے لیے اس کی نلامی کی پرکریا شروع کی پتنجلی نے اسی قطعہ دیا ادھگران کیا روچی سویا کے ادھگران میں اڑانی ویلمر نے بھی اکچھا جتا ہی تھی لیکن وہاں پیچھے ہٹ گئی حالانکہ اس نے کچھ مہاں پہلے اپنی اونچی بولی لگائی تھی اڑانی کے پیچھے ہٹتے ہی پتنجلی دوارہ روچی سویا کے ادھگران کا راستہ ساپ ہو گیا تھا حالانکہ پتنجلی نے بھی اپنی پورورتی بولی میں قریب دو سو کروڑ کا اجافہ کرتے ہوئے یہاں راشی چار ہزار تین سو پچاس کروڑ تک کر دی تھی اس میں کمپنی میں نیویش کیا جانا والا سترہ سو کروڑ کا نیویش شامل نہیں تھا پتنجلی نے پہلے چار ہزار ایک سو ساٹھ کروڑ کی بولی لگائی تھی روچی سویا پر ویتی سنستاؤنک تتہ بینکو کا قریب نو ہزار تین سو پیتہلیس کروڑ روپیہ بکایا ہے ستروں نے یہ بھی بتایا کہ منگلوار کو بینکو نے پتنجلی کی چار ہزار تین سو پچیس کروڑ روپیے کی سنشودید بولی کو منجور کر لیا ہے اس پر بینکو کی چھانو پیزدی پرتینتی راجی ہیں اس بارے میں پتنجلی سمپر کیا گیا تو اس نے بھی اس بات کی پسٹی کی ہے